اسلام علیکم جانسان ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں دعا نشروان کو فون کر کے آنے کا پوچھتی ہے تو نشروان اسے یہ کہہ کر ڈال دیتا ہے کہ وہ دو تین دن تک مصروف ہے دعا بریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا ٹائم تو پورا ہو گیا ہے پھر کیوں نہیں آ رہے تو نشروان کہتا ہے کہ کام کے سلسلے میں دو تین دن اور رکنا پڑے گا خیزر سنبل کے گھر آتا ہے تو فیضہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہاں پر سنبل بھی آ جاتی ہے اور سنبل کہتی ہے کہ بابی آپ یہاں سے جائیں فیضہ کی بزتی کرتی ہے خیزر سنبل کو کہتا ہے کہ تم بھی اپنے بھائی جیسی ہو سنبل فیضہ سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے خیزر نے مجھے چھوڑا تو میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی دعا اپنے گھر میں ہوتی ہے تو سرفراز اس کے گھر آ جاتا ہے اور دعا اسے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو سرفراز کہتا ہے کہ میں تو آتا رہوں گا دعا اس سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو سرفراز کہتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں اس پر دعا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک دپڑ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا ہو جاؤ یہاں سے دعا اپنے گھر آ جاتی ہے تو سرفراز وہاں بھی آ جاتا ہے اور دعا سے کہتا ہے کہ میں فیضہ کو بتاؤں گا کہ دعا ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میرا چکر تھا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہاں انگامہ ہو جاتا ہے سرفراز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور فیزہ اور اس کے والدین سرفراز کے پیچھے اس کے گھر آ جاتے ہیں اور سرفراز کی ساری حقیقت اس کے والدین کے سامنے رکھ دیتے ہیں سرفراز وہاں آتا ہے تو فیزہ اس کے موں پر ایک زوردار دپڑ مارتی ہے اور سب کو حران کر دیتی ہے اور اس دوران نشروان بھی وہاں آ جاتا ہے اور سرفراز کو خوب پیٹتے ہیں